اسلام علیکم آج کا ٹوپک ہے لارڈر بینچ کی تشکیل دیکھیں کہ لارڈر بینچ آف سپریم کورٹ جو ہے اس کا ریلیونٹ لاہ ہے آرڈر گیارہ سپریم کورٹ رولز نائنٹی ایٹی اور آرڈر تیتیس رولز سکس سپریم کورٹ رولز انیس سو ایسری لارڈر بینچ کی تشکیل جو ہے وہ چیز تصف پاکستان کا ثوابتی دی اختیار ہے ان دنوں جو شباہ شریف صاحب کے بیٹے حمدہ شباہ شریف اور زیرعالہ کی دور میں شامل پرویز علاہی کے درمیان ایک قانونی جنگ لڑی گئی آرڈر بینچ سپریم کورٹ میں جہاں پر جو تھے پرویز علاہی صاحب نے ٹپٹی سپیکر پنجاب سملی کی رولنگ کے خلاف جس میں انہوں نے پرویز علاہی صاحب کو دس جو ووٹ تھے جو ڈالے کے ووٹ تھے ان کو مسترد کر دیا تو اس رولنگ کے خلاف جو تھے وہ آنوریبل سپریم کورٹ کے پاس میٹر تھا یہاں پر برننگ ایشو سامنے آیا کہ یہ جو تھے نو لیگ کے اس کے بعد ٹپٹی سپیکر صاحب کے چورتی شجاہ صاحب کے پر پر پارٹی کے وکیل یا دیگر وکلا جو تھے وہ یہ رکست کر رہے تھے کہ اس پر لارڈر بینچ بنایا جائے تو اس پر دیکھیں کہ یہ آج ہم نے یہ ٹاپک ہے کہ اس کے مطابق یہ سواب دیدی اختیار ہے چیز تصف صاحب کے پاس لیکن کہ کوئی چیز تصف صاحب خود بھی یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں یا پھر سپریم کورٹ کا کوئی جد جو ہے وہ جیڈیشل آرڈر پاس کرتے ہیں میٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیز تصف صاحب کے پاس بے سکتے ہیں کہ اس مسئلے پر لارڈر بینچ بنائیں مگر یہ بالکل جو ہے وہ چیز تصف صاحب کا سواب دیدی اختیار ہے پارٹ یا وکیل کی طرف سے پارٹ یا وکیل کی طرف سے لارڈر بینچ کی استعار جو ہے وہ نہیں کر سکتے وہ کیونکہ یہ ٹوٹل ڈوینین آف چیز تصف صاحب ہے ان کی ڈوینین میں ہے تو کوئی پارٹ یا وکیل جو ہے وہ چیز تصف صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لارڈر بینچ تشکیل لیں اس پر میں سائٹیشن لے کر آیا ہوں پی آلڈی جو ہے دوہزار سترہ اکسو بیالیس ایس سی اور پی آلڈی نائنٹی نائنٹی سیون ایس سی تین جو ہے وہ پیج اسی اس کے علاوہ جو ہے پی آلڈی نائنٹی سیمٹی ایٹ ایس سی وان وانٹی فائیو پوٹو کے ایسے یہ لینڈ مار جیجمنٹ ہے اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہم نے جیسے پہلے دیکھا تھا کہ آرڈر تیتیس رول سکس ہے جس میں یہ جو ہے وہی اختیار ہے جو کہ سیکشن وان ففٹی وان سی پی سی ننی سو آڈ یعنی شیول پرسیجر کورٹ کا سیکشن وان ففٹی وان اور سکرملل پرسیجر کورٹ اٹھار سو ٹھانوے کا پانسو اکسیٹ اے ہے جس میں یہ وہی اختیار ہے اور اس اختیار کے مطابق انہیرٹ پاور ہے تیجس سب کے اس کی روح سے وہ میک ساتھ آرڈر ایز می بی نیسیسی فار دا اینڈ آف جسس اور دا پرونٹ ابجوز اور پروسیس سفلا یعنی یہ دیکھیں کہ یہ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ وان ففٹی وان کے تحت سیولیت کے پاس ہوتے ہیں سی آر پی سی میں بھی جو ہے پانسو اکسیٹ اے ہے کہ آنر ایبل ہائی کورٹ کا جو اختیار ہے جس کے تحت وہ کریمل کیسز میں جو ہے رہا ابجوز جو یہ دونوں جیسے کہ ابجوز پروسیس آف کورٹ کو روکنے کے لیے اور انڈ فار انڈ آف جسس کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے اسی طرح سپریم کورٹ کے چیس جسس صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ آرڈر تیتیس رول سکس جو ہے وہ سپریم کورٹ رول انیس سو اسی کے تیاد یہ اختیار ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے لارڈر بینٹ کی تسکیل لے تو آج کا یہ ٹاپک تھا